السلام علیکم میں ہوں کہکشا آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مسلم لوگ بخرا عید کیوں مناتے ہیں اور یہ مہینی کا نام ہے جل حجہ اور ہم آپ کو یہ ویڈیو میں پورا مکمل طور پر آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ہم لوگ بخرا عید کس لیے اور کیوں مناتے ہیں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب گاہ میں آرام کر رہے تھے اللہ نے فرمائے ان کو کہ اپنی عزیز چیز محبوبی چیز کی قربانی کیجئے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن ہی اٹھ کر ہزاروں اونٹوں کی قربانی کر دیئے وہ اٹھ کی قیمت ہزاروں کار کے برابر تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ دوسرے دن ان کے خواب میں آ کر واپس سے فرمائے کہ آپ کوئی عزیزی اور محبوبی چیز کی قربانی کیجئے دوسرے دن ہی ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر دو ہزار اونٹوں کی قربانی کر دیئے پھر واپس سے تیسرے دن جب سوئے تو پھر سے اللہ تعالیٰ ان کی خوابگاہ میں فرمائے کہ آپ کی کوئی عزیزی چیز قربان کیجئے پھر ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن اٹھ کر وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اشارہ ہے پھر انہوں نے اپنے حضرت بیبین حاجرہ سے ملاقات کیے اور انہوں نے بولے کہ اپنے اولاد کو نہلا دھلا کے تیار کیجئے انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے دیکھیں یہ بات یہ بات شیطان کو حضم نہیں ہوئی پھر شیطان بیبین حاجرہ کے سامنے آ کر بھڑکانے لگا کہ آپ کی لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے بیبین حاجرہ نے فرمائے کہ ایسے ہزار اولاد اللہ کی بار راہ میں میں قربان کر دوں پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آپ کے اببہ حضور قربان کرے اسماعیل علیہ السلام بولے اس سے خوشی کی بڑھ کر پات میری اور کوئی نہیں پھر شیطان حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس بھڑکانے گیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام انہیں اسے کنکر مار کے بھگا دیئے اببراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے فرمائے کہ اببہ حضور آپ مجھے قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے ایک کام کیجئے آپ میرے ہاتھوں میں رسی بان دیجئے اور اپنے آگ میں پٹی بان لیجئے اتنے میں عبراہیم علیہ السلام انہیں قربان کرنے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور ایک مینڈہ چھوری کے نیچے آ گیا اتنے میں جب عبراہیم علیہ السلام اپنے آگ کھول کر دیکھے تو اسماعیل علیہ السلام ان کے بازوں میں آ کے مسکرار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ آپ کی یہ قربانی قبول بھی اور آپ کی یہ قربانی نسلوں تک کا یاد رہے گی اس لئے آج حج کرنے جو بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ مینڈے کی یا کسی بھی جانور کی قربانی کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بخراین منایا جاتا ہے قربانی جب بھی ہوتی ہے تو تین حصوں میں باتا جاتا ہے پہلا حصہ غریبوں کے لیے جاتا ہے دوسرا حصہ رشتداروں کے لیے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے یاد رکھے آپ گھر میں کبھی بھی قربانی دیا کہ گھرے تو پہلے غریبوں کو باتا کیجے کہ یہ غریب سال بھر قربانی کا انتظار کرتے ہیں